شزاد بھئی کہ یہ مصیبت جن لوگوں نے امت میں نازل کی ہے نا وہ اس مصیبت سے باہر نہیں نکلنے دیں گے پہلے تو اصولی بات یہ آپ سمجھیں کہ یہ خامخواہ ایک ایشو بنائے ہوئے زیادہ زیادہ ایک دن کا ہی فرق آتا ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مئی کے مہینے میں روزے رکھ رہے اور دوسرا جا کے جولائی میں رکھ رہے ایک دن کے اختلاف پوری دنیا میں کتنا عوام چاہے ہوئے زیادہ ایک دن کے ہی فرق آتا ہے نا کہ سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو گیا پاکستان میں ایک دن بعد ہو گیا یہ تو نہیں ہے کہ سعودیہ میں پچھلے ہفتہ ہی تھی اور پاکستان میں آ جائے ایک دن چوبیس گھنٹے کے پیچھے اتنا جھگڑا بنائے ہوئے کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دو عیدیں کیا تین ہو جائیں چار ہو جائیں پانچ ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے زیادہ ایک دن کے ہی فرق پڑے گا خامخواہ ایک تماشاں کھڑا کیا ہو ہے اور اس میں یعنی جو ابھی یہ پاکستان میں جو کچھ ہوئے نا اس میں تو پہلے نمبر میں مجرم جو ہے نا موجودہ حکومت ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک نیشنل لیول کا ایشو ہے اور اس نے اس بندے کے حوالے کر دیا جس کے بارے میں وہ نیجی محفلوں میں کہنا ہے منوی مروائے گا پہلے اس کی ایک وزارت لے کے اس کو دوسری جگہ لگایا ادھر جا کے پھر اس نے وہی مسئیبت کھڑی کر دی اب ہم نے ایسے سنا عید کے بعد شاید وہ وزارت بھی ان سے لے رہے ہیں تو کیسے سنسٹیو ایشو ان لوگوں نے کن لوگوں کے حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف ان ایشو کا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں اور ایشو چل رہے ہیں تو انہوں نے نا عجیب جذباتی قسم کے نوجوان رکھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو پچھلے دن وہ آپ کو پتہ یہ وہ پختون تحفظ مومنٹ پشتون تحفظ مومنٹ کے ایشو چل رہے تھے اب اس پہ کوئی آپ سینئر بندہ کھڑا کرے سمبلی میں کوئی تقریر کرے وہ لا کے وہ جناب کے پی کا ایک لڑکا ہے جس کو نہ کوئی بات کرنے کی تمیز ہے نہ اس کا ڈیٹا ٹھیک ہوتا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے آپ سب کو پتہ ہے وہ ایک بندہ انہوں نے کھڑا کیا اس کو چابی دے کے چھوڑ دیتے ہیں خدا کے لیے ملک ایشوز کو سیریس لیں سینئر لوگ آ کے شاہ محمود قریشی بات کرے تو بات سمجھ آتی ہے ایک سینئر بندہ آ کے بات کرے گا شفقت محمود صاحب آ کے بات کرے ایک سینئر بندہ ہے بات کرنے کی تمیز آ کے بات کرے گا مطلب نوجوان لڑکے بیس بیس پچیس تیس سال کے جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے صرف گالیاں نکالنی آتی ہیں ان کو آپ لا کے تو جنہ امت کو جو ہے نا ان کے اوپر لا کے چڑھا دیتے ہیں تو اس سے تو بھی نقصان ہی ہوگا یہاں پہ بھی یہی ہو ہے اس میں یعنی مجرم جو ہیں وہ بیسیکلی اس وقت کی حکومت ہے یہ پاکستان میں واقعی بہت بڑا اس حوالے سے یہ چیز ہوئی ہے کہ آفیشلی اس دفعہ دو عیدیں منائی گئی ہیں پہلے تو کیپی میں انوسمٹ ہوتی تھی تو چاند ایک لوگ ان کے ساتھ عید کر لیتے تھے اکثریت جو ہے وہ پاکستان کی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ عید کرتی تھی اس دفعہ تو ان کی حکومت نے صوبائی حکومت نے انوسمٹ کر دی کہ ہم نے چاند چکے دیکھ لیا ہے اب عید الادہ ہوگی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اگر واقعی انہوں نے چاند دیکھا ہے تو ان کو عید کرنی چاہیے یہ جو ون یونٹ کی بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کی یونٹی ٹوٹ جائے گی پہلے تو تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرارداد پاکستان تھی نا اس میں پاکستان کا ون یونٹ ہونا ویسا نہیں تھا جس طرح آج ہمیں کہانی کرا کے اور مطالعہ پاکستان کے ذریعے پڑا دیا گیا چاروں صوبے خود مختار تھے ایک اکائی کے انڈر یہ ایک ریالیٹی ہے اس وقت یہی بنا تھا یہ تو بعد میں کرتے کرتے اس میں چاروں صوبے اگر اپنے لیول پر کوئی ڈسین کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اس کو چونکہ جھگڑا بناتے ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں ون یونٹ کو نقصان ہے کیا نقصان ہوا ہے کیا مطلب وہ کے پی پاکستان سے لادہ ہو گیا یہ صوبہ اللہ کر کے عید نہیں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جس طریقے سے میس انڈل کی ہے نا اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ تو آج تک پہلے نہیں ہوا تھا دو عیدیں باکستان میں ہو گئی روزہ نے کوئی رولانی ہونا روزہ ایک دن پہلے شروع کیتے ہیں روزہ دی ٹینشن نہ لبا روزہ بھی انہوں نے ایک دن روزہ انہوں نے انتی کیتے ہیں روزہ ٹھائی نہیں ہوئے ادھر انتیس ہی ہوئے ہیں ہاں وہاں پہ جن لوگوں نے روزہ سٹارٹ اس کے ساتھ کیے تھے جن لوگوں نے اور اید ان کے ساتھ منائی ہے تو وہ کم از کم ایک روزہ کی قضا کر لیں وہ اگلادہ مامل ہے اب آجیں اس مسئلے کی طرف رویت حلال کے اوپر میں نے دوزار سترہ کے اندر ایک ڈیٹیل لیکچر فورٹی فائی منٹ کا ریکارڈ کروایا یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا یا رویت حلال انجینئر محمد علی مرزا لکھیں میرا کلپ فورٹی فائی منٹ کا کھل جائے گا میں دوبارہ تو پنتالیس منٹ بول کے آپ کو پورا مقدمہ سمجھا نہیں سکتا اصولی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے یہ سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے یہ تو پاسیبل ہی نہیں کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو اور نہ اس سے مسلمانوں کی اجتماعیے ٹوٹتی ہے کیا پوری دنیا میں فجر کی نماز ایک ٹائم پہ ہو رہی ہے سر پاکستان میں عشاء ہو رہی ہوتی ہے اور سعودیہ میں مغرب ہو رہی ہوتی ہے تو اب آپ یہ غم کھائیں گے کہ یار کاش ادھر بھی عشاء ہو رہی ہوتی سار عشاء کا وقت ہی نہیں شروع ہوا کیسے ہو جائے گی تو اگر نماز جو بنیادی کائی ہے اسلام کی وہ ون یونٹ نہیں بن پا رہی پوری دنیا میں اور اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ عید کے چاند کو لے کے کیوں رونا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں خام خواہ پوری دنیا میں کبھی بھی ایک وقت میں عید نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں یہ اگر پوری دنیا میں خلافت قائم ہو جائے اور ایک حکم بنانے وقت ہو اور وہ ناؤسمنٹ کرے تو پھر ایک عید نہیں بنانی چاہیے نہیں تب بھی نہیں منا سکتے اس کا ثبوت ہم آپ کو دیتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے دور ملوکت کے اندر اکتابی کہتے ہیں میں شام میں تھا حضرت معاویہ کو ملنے کے لیے گیا تھا چونکہ وہ دار الحکومت شام تھا تو کہتے ہیں میں جب مدینہ شریف آیا چاند روزے وہاں رکھے انہوں نے پھر مدینہ شریف واپس آئے تو عبداللہ ابن باس سے میری ملقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہاں بھئی کتنا روزہ چل رہا ہے تو انہوں نے بتایا اتنا روزہ چل رہا ہے انہوں نے اچھا جو روزہ یہ چل رہا ہے تو تم لوگوں نے روزے کا پر رکھے تھے انہوں نے کہا ہم نے جمعے کی رات کو یعنی جمرات اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا تھا شام میں تو ابن باس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے تو چاند دیکھ لیا تھا جمرات اور جمعے کی درمیانی رات کو تو ابن باس نے کہا لیکن ہم نے تو چاند جو ہے وہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا ہے حالانکہ پوری اس وقت اسلامی حکومت عزت مابیہ کے انڈر تھی شام میں اگرچہ دارل حکومت تھا لیکن مدینہ شیح حجاز بھی ان کے انڈر ہی تھا حجاز کے لوگ کب روزہ رکھ رہے ہیں ان کے جمعے ان کے روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہفتے سے کیونکہ ہفتے اور جمعے کی درمیانی رات کو چاند دیکھا اور شام کے لوگ کب ان کا پہلا جمعہ جمعہ کی درمیانی رات یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ شام میں چاند مدینہ شریف سے ایک دن پہلے نظر آیا تو سر پھر اب آپ یہ نہ کہا کریں کہ ہر مہن کے مطابق عید کی جائے شام کے مطابق ہونی چاہیے شام اور افریقہ میں تو سعودیہ سے پہلے بھی چاند نظر آنے کے چانسیز ہوتے ہیں جورب میں بھی اگر نظر آ جائے شورب میں چونکہ زیادہ تر بادلی رہتے ہیں تو اب وہ تابعی کہتا ہے کہ سر پھر اب میں کیا کروں حضرت مابیہ کے روزوں کا کیا بنے گا انہوں نے کہا ہم حضرت مابیہ کو فالو نہیں کریں گے ہم اپنی روئیت کو فالو کریں گے ہمیں نبیل اسلام نے یہی تعلیم فرمایا تھا یہ کون کہہ رہا ہے ابن عباس کہ نبیل اسلام نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کی چاند کی روئیت کا اعتبار کریں گے دوسرے علاقے کی نہیں حالانکہ حکومت ایک تھی پاسیبل بھی نہیں ہے بھئی ایک بندہ چاند دیکھ لیتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب جدر میرا حکمرانے وقت بیٹھا ہے جب ادھر چاند نظر آئے گا تو میں روزہ رکھوں گا سر یہ کیسے ہو سکتا ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند دیکھ نہ لو اور روزہ رکھنے اس وقت تک بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند شوال کا نہ دیکھ لو اور اگر چاند نظر نہ آئے تو اندازہ مقرر کرو اور اگلے طریق میں آیا بخاری و مسلم کے کہ اندازہ کیا ہے آپ الاسلام نے فرمایا کہ چاند کا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے اور تیس کا بھی ہوتا ہے اگر مطلع عبر آلود ہو تو تم تیس دن پورے کر لیا کرو یعنی شابان کی انتیس تھی ٹھیک ہے اور اب دیکھنا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آئے کہ نہیں اور بادل آگئے تو تم تیس کی گنتی پوری کر لو تو تیس کے بعد ہزارہ اکتیس کا تو مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے یوں کر لیا کرو اندازہ مقرر کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا آپ رہ کے چاند دیکھنے کے اس کے لیے آپ کوئی بھی ایڈنگ ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں مثلا اگر بادل ہیں آپ کو جہاز روانہ کر دیتے ہیں بادلوں کے اوپر جا کے وہ چاند دیکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے سر آپ عید کریں لپ دارمی سٹارٹ کریں لیکن سر مطلع جو ہے وہ عبر علود بھی نہیں ہے نیکڈ آئی سے بھی چاند نظر نہیں آرہا دوربین سے بھی نظر نہیں آرہا اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے mathematicalی calculate کیا کہ آج تو چاند اتنے گھنٹے کا ہو گیا ہے نظر آ جانا چاہیے تھا تک کتے جائے نظر نہیں آئے نا پاکستان تو ایسے بائی چانس ہی نا جی ایم ٹی پلس فائیو میں لائی کرتا ہے پاکستان کو تاہیوں لمبائی میں ہے شمال سے جنوب کی طرف ہمارے پورے ایریے میں نا almost ایک ہی روحیت والا معاملہ بنتا ہے اس لیے ہمارا ٹائم بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کا ٹائم سٹینڈرڈ ہے جی ایم ٹی پلس فائیو میں ہے سورج کے اعتبار سے بھی آ جائے اور چاند کے اعتبار سے بھی اگر suppose گوادر میں یا شمالی وزیرستان کے اندر چاند نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور پنجاب میں یا سندھ کے اندر چاند نظر نہیں آتا حالانکہ مطلع عبرالود بھی نہیں ہے دربین بھی لگائی گیا ہے تو سر ادھر کے لوگوں کو روضہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا عید کرنے کی ضرورت ہے اس لیے یہ جو ون یونٹ کا جو رونا رو رہے ہیں ون یونٹ اس سے کوئی ڈسٹرم نہیں ہوتا شریع احکام کو آپ نے دیکھ کے چلنا ہے کال کو ون یونٹ جو ہے وہ خلافت کے تحت افغانستان سے لے کے سپین تک ون یونٹ بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے پوری دنیا میں ایک عید کریں گے یہ تو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک عید ہو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے جب چاند نظر نظر آئے گا تب ہی کریں گے سورٹ ویرز میں نے خود یوز کیے خود میں نے سورٹ ویرز یوز کیے وہ ایسٹی میٹڈ آپ کو بتاتا ہے بقیدہ بتاتا ہے کہ ان ایریے میں چاند اس وقت نکلے گا اس میں نکلے گا اس میں نظر آ سکتا ہے اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیکڈ آئی سے نظر آئے گا یہاں پہ ایڈنگ ڈیوائی سے نظر آئے گا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ چاند سے نظر آنے کے نہیں ہے اگرچہ چاند پیدا ہو چکا ہے چاند پیدا ہونا ایشو نہیں ہے چاند کی روئیت بھی ایشو ہے نظر آئے نا یہ نبیل اسلام نے اسے مشروع فرمایا لہٰذا اس وقت جو روئیت حلال کمیٹی ہے نا جی چند ایک چیزوں میں مجھے اختلاف ضرور ہے اوورال اس وقت میں ان کے محقف کی تائید کرتا ہوں اور یہ لوگ پریشان تھے جی وہ پانچ جون کو جناب عید پورے ملک میں کرا دے گا وہ یہ کر دے گا میں کہہ دی کوئی اوقات ہے وہ تا ربو چاند نظر آ گیا نا کلندر وہ بائی چاس میچ کر گیا ہے یہ چھ جون کی رکھتا نا عید اور مفتی منی برمان صاحب پانچ جون نوز کرتے نا تو قوم نے ان کے ساتھ عید کرنی تھی یہ چھ جون بتا رہا ہے اور پانچ جون کو چاند نظر آ جاتا ہوں ہم چھ جون کے کلندر کا انتظار کریں گے باقی یہ کہتے ہیں سعودی عرب والوں نے کلندر بنایا ہوئے تو ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ سعودی عرب والوں نے اگر کلندر بنایا ہوئے تو ہر تیسرے چوتھے سال وہ ایک روزے کی قضاء کیوں کرواتے ہیں آپ کو پتہ یہ آئے دن ہوتا ہے کئی بار نوسمٹ ہوتی ہے کہ اس دفعہ ایک روزہ مارا شروع میں مارا گیا تھا کیوں کلندر کی وجہ سے مارا جاتا ہے ہوتا کیسے ہے کلندر کو انہوں نے فالو کیا ہوتا ہے اٹھائیس میں روزے کو چاند نظر آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں اوہ لگتا ہے وہ پہلا مارا گیا تھا سمجھائی تو کلندر بھی اتنی کو پرفیکشن کے اوپر نہیں چال رہا اور یہ ضرور دیکھیں اپنے علاقے کی دیکھیں ہاں اس میں آپ یہ اجتحاد میں ضرور کہوں گا کہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی وہ سوفٹ ویر میں یہ بتاتا ہے نا کہ اس پوری پٹی میں چاند ایک دن میں نظر آ سکتا ہے مثلا لہور سے لے کے راول پنڈی تاک لہور میں بارش ہو رہی ہے عبر علود ہے جیلم میں بارش ہو رہی ہے گجرات میں جا کے مطلب صاف ہے اور گجرات میں چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ بالکل کنفرمیشن ہے کہ جو لہور والا چاند ہے وہ بارش کی وجہ سے چھپا ہوا ہے کیونکہ اسی پٹی میں گجرات میں چاند نظر آ گیا یا جیلم میں نظر آ گیا یا پنڈی میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے میں کہا تو چاند دیکھے بغیر بھی آپ رکھ لیں گے لہور والاں کو پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اسی پٹی میں لائے کرتے ہیں اور وہ بلکہ جہاز اگر اوپر بیج دیں بادل کتنے ہیں دو تین کلومیٹر زیادہ آٹھ دس کلومیٹر اوپر ہوتے ہیں بادل جو بہت اونچے ہوتے ہیں ورنہ تو پہلے چار پانچ کلومیٹر کے اندر ہی ہوتے ہیں اوپر جاز بیج کے تو جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن جب ہمیں پٹی ایک پتہ ہے اس پٹی میں ایک شہر میں نظر آ گیا دوسرے میں بارش گیا سے نظر نہیں آیا تو ٹھیک ہے اس کی روئیت کا اعتبار کر کے اس پٹی میں آپ کر لیں لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ چاند پیدا ہونے کے چانس ہی نہیں تھے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اس طرح سے اور یہ جو کہانی انہوں نے کرائی یہ سعودیہ کے مطابق کریں یہ پتہ نہیں ان کو کس نے کہانی کرا دی ہے سعودیہ سے پہلے چاند تو شام میں نظر آ جاتا ہے شام کیوں نہیں آپ کہتے ہیں کیونکہ میں نے صحیح مسلم سے ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور ملوکیت کے اندر چاند نظر آ گیا تھا مدینہ شریف سے پہلے شام میں مدینہ شریف میں نظر آیا تھا جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات وہاں جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات تو یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہ دونوں موقع یعنی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نمبر ون کہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا کہ پوری دنیا میں ایک عید ہوگی اگر خلافت قائم ہو جائے کی نہیں ہوگی نہ ایک عید ہوگی نہ ایک رمضان ہوگا نہ ایک نماز کی ٹائمنگ ہو سکتی ایک دن کا فرق ہے وہ رہے گا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے ساتھ رکھا یہ خام خواہ زبردستی نہ کریں نمبر ٹو کہ ضرور سعودیہ کے ساتھ ہی کرنا ہے نہیں راہ یہ مسئلہ کہ جن علاقوں کے اندر چاند نظر نہیں آتا رہتا ہی مطلع عبر علود ہے ان کی بھی اٹھ در آپ بے شک سافٹ ویر کی کیلکولیشن کر لیں کہ ان کے جو قریب ترین علاقے کس پٹی میں علاقے کرتے ہیں ان علاقوں کو وہ فالو کرتے ہیں جسنا کئی بار انڈیا میں انڈیا کشمیر کے اندر پاکستان کی رویت حلال کمیٹی کو وہ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم زون چونکہ ان کے قریب لائی کر رہے ہیں اگر وہاں پہ چاند نظر آیا تو ہمارا بھی نظر آ جانا تھا ان کو فالو کر لیتے ہیں اور اگر سارف بیر بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے یہ کلنڈر بنانا بھی کوئی برا نہیں ہے لیکن کلنڈر کو آپ شوتر بے مہار کے طور پر چھوڑنا دیں باقی رہا جعوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے ہمیں کئی چیزوں میں اختلاف بھی ہے اتفاق بھی ہے ان کی یہ مثال دینا کہ جی سائنٹس نے آپ کے ہاتھ پہ گھڑی بان دی ہے اب ہم تارٹ بوری یا لکڑی کا سایہ دیکھ کے نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ گھڑی سے پڑھتے ہیں یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے لیکن سر اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے سورج اور چاند کو آپ بکس نہ کریں سورج کے مہینے بھی فکس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو تھوڑا بہت ایرر بھی آتا ہے وہ ہر چار سال کے بعد لیپ کے سال میں کور کر دیا جاتا ہے اکتیس جنوری دوزار ایک کو جو فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے نا وہ اکتیس جنوری تین ہزار ایک کو بھی اتنے ہی وجہ داخل ہوگا وہ تو فکس ہے باقی جو چاند کے کلنڈریں ان میں ایشیوز آتے ہیں بعض کت چاند کہتے ہیں سولہ گھنٹے تک کا ہو تو نظر آتا ہے اگر وہ سولہ گھنٹے سے چاند منٹ کام ہے تو آپ تو اس کو سولہ ہی بتا رہے ہوں گے اور روئیت بھی نظر نہیں آ رہی پھر آپ کیا کریں گے پورے سولہ کا نہیں ہوا یہ سولہ گھنٹے اور چاند منٹ کا چاند ہے مطلعہ بھی براہ علود نہیں لیکن نظر نہیں آ رہا وہ تو ہم روئیت کو دیکھیں گے کہ کلنڈر کو دیکھیں روئیت دیکھنا ضرور ہی ہے باقی یہ اجتہات صحیح ہے کہ آپ اس سے مدد ضرور لیں ایڈنگ ڈیوائسز سے لیں اور آپ یہ بھی اجتہات کریں کہ یہ اس ایک پٹی میں اگر ایک ہی جگہ نظر آ جاتا ہے تو ضرور اس کو فالو کریں اگر ڈیفرنٹ جگہ نظر آتا ہے تو میں اس بالکل قطعہ حق میں نہیں ہوں کہ جی کیپی میں اگر چاند نظر آ گیا ہے تو اسلامباد والے بھی عید اس کے اوپر کر لیں اور وہاں پہ مطلعہ صاحب بھی تا چاند نظر نہیں آیا کیوں کریں گے عید کیا موں دکھائیں گے اللہ کو اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا جی شام اور مدینے میں دو مختلف اوقات میں چاند نظر آیا اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہوا ہے امام نبی نے باب باندھا تھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا امام ترمزی بھی یہ حدیث لے کے آئے ہیں امام ترمزی نے بھی اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا ایک علاقے کی رویت دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی ابن احبان نے بھی یہی باب باندھا ہے اس کے اوپر اور امام ابن عبدالبر نے کتاب الاستسکار کے اندر یہ بہت بڑے اندلس میں سپین کے اندر مسلمانوں کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابن عبدالبر جنہوں نے صحابہ اکرام کے علاقے زندگی پر الاستیاب کتاب لکھی تھی اس زمانے کی وہ خلافت و ملوکیت تھی یہ اس زمانے کے مولا مدودی تھے پانچویں صدی ہجری میں امام ابن عبدالبر ان کی کتاب الاستسکار اس میں انہوں نے بقیدہ یہ حدیث لی ہے اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے اس پہ اجماع ہے اجماع کا مطلب ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں پانچویں صدی تک مسلمانوں کا اجماع تھا لکھا ہے اس پہ اجماع ہے کہ اندلس کی رویت خورسان کے لیے کفایت نہیں کرے گی خورسان تھا افغانستان اندلس تھا سپین دو ایکسٹریم وہ یورپ اور یہ ایشیا ساری مسلمانوں کے پاس ہی تھے وہاں پہ بنو عمیت ہے باقی ساری جگہ پہ بنو عباس تھے انہوں نے کہا اندلس میں چاند نظر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ افغانستان والے بھی رکھیں گے حالانکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ فون بھی نہیں تھا تب بھی انہوں نے پہلے ہی کہا جی یہ اتفاق ہے کال کو انٹرنیٹ ہو بھی گیا اور فون کر کے کوئی بتا بھی دے جی سپین دو چاند نظر آیا سپین میں نظر آگے تو ہم کیا کریں اور انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ابن عباس نے ان کا قول نکل کیا نبی علیہ السلام سے کہ ہر علاقے کی اپنی روئیت کا اعتبار ہوگا نہ کہ آپ دوسرے کی روئیت کو اپنے لیے مان لیں گے تو یہ بلک بل کلیر کٹ ہے ایک خامخواہ اس کو ایک جھگڑا بنا کے ایک فتنہ بنا کے پیش کر دی ہے اور وہ کہہے ہیں جی امت ٹوٹ رہی امت کہاں سے ٹوٹ رہی ہے اب خامخواہ ایک غلط چیز کا پبند لوگوں کو کرتے ہیں پھر کہتے ہیں امت ٹوٹ رہی امت نہیں ٹوٹ رہی چاند کبھی بھی پوری دنیا پہ بھی خلافت قائم ہو جائے نا تب بھی جو خلیفہ قرآن و دیس کا علم رکھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ جی میں سعودیہ کے مطابق عید کرتا ہوں یا میں اندلس کے مطابق کرتا ہوں یا میں خوراسان کے مطابق کرتا ہوں یا پاکستان کے مطابق کرتا ہوں کیونکہ حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرمایا ہے اپنی علاقے کی روئیت کا اعتبار ہے امام ترمزی نے بھی اس حدیث پر کومنٹس کی ہے جہاں میں ترمزی کھول کے دیکھ لیں کہ ہر علاقے کی اپنی روئیت کا اعتبار ہے نہ کہ آپ دوسرے علاقے کی روئیت کو لے کے چلیں گے تو جب رویت ہر علاقے کی اپنی پھر دنیا میں ایک عید تو نبیل اسلام نے اجازت نہیں دی منانے کی پاکستان میں بھی انٹلیکچلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جن علاقوں میں چاند نظر آتا ہے اور پہلال میں دوسرے علاقوں کے اندر رویت نئی چاند کی ہو رہی ہے اور مطلع بھی صاف ہے وہ لوگ عید اور رمضان نہیں کریں گے یہ بالکل جذباتی بات ہے کہ جی پاکستان کے کچی کونے میں بھی نظر آ گیا تو پورا پاکستان منائے گا کیوں کیسے ہو سکتا ہے اگر جیلم میں مطلع صاف ہے اور ڈیوائس لگا کے بھی چاند نظر نہیں آ رہا تو میں گوادر کے چاند کو کیوں مان لوں وہ علاقے کے لوگ ضرور مانے وہ اس کا بھی نہ اور اس سے کوئی مسلم امت کی کوئی یونٹی ٹوٹتی نہیں ہے کیونکہ یہ پاسیبل ہی کبھی نہیں ہوگا اور صحیح مسلم کی حدیث میں نے بتا دی کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں دو دو رمضان لالہ چلے ہیں اور انہوں نے پوبند کیا ہے کہ بھئی تم شام میں چاند دیکھ کے رکھا تھا یہاں پہ چاند نہیں نظر آیا تو ہم اس کو دیکھ کے چلیں گے اور اگر چاند نظر نہیں آئے گا تو آپ تیس دن پورے کریں گے آپ ان چیزوں سے ہیلپ ضرور لیں لیکن یہ جس طریقے سے ہمارے یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب میں اس معاملے کو بگاڑنے ہی کوشش کی ہے تھوڑا سا علم حاصل کریں اور غامدی صاحب کا ہم بھی اترام کرتے ہیں لیکن غامدی صاحب کو دونوں چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو اب میں نے دلائل صاحب نے رکھے ہیں یہ بھی انٹرلیکچول لوگ ذرا سمجھیں باقی میرا مون سائٹنگ کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی شیپس کیا ہوتی ہیں پوری ڈیٹیل ڈسکیشن کی آج میں اس ٹاپک کو سکپ کر رہا ہوں آپ جا کے وہ کلپ میں نے دیکھیں دو سال پران ہے اس میں نے کئی ایک باتیں کی تھی ابھی میں نے ریکارڈ کروا دی ہیں باقی جو شہادت کا معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ ابودود میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اکیلے نے چاند دیکھ کے نبیل اسلام کو آگے خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو میری اکیلے کی گوائی بھی نبیل اسلام نے قبول کر لی اگر کوئی سچا آدل گوائی اور وہ چاند دیکھنے کے اوپر کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لی ہے تو اس کی رویت کو قبول کیے دے گا اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور خصوصاً یہ کیپی میں بعض پرانے لوگ ایسے ہیں جن کو پورا پورا آئیڈیا ہے کہ اس موسم میں چاند کس جگہ پر نظر آئے گا انہوں نے بقیدہ پہاڑوں کے پر مارکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں ہمارے بھی یعنی جو لوگ آج سے چالیس پچاس سال پہلے رات کو ٹائم ستاروں کو دیکھے بتاتے تھے یہ ٹائم ہے اور ہمارے تو پڑے لکھے لوگوں کو آج کتبی ستارہ ڈونڈنا نہیں آتا ہم آپ کو بغیر کمپاس کے بغیر موبائل فون کے بتا دیتے ہیں کہ بلا کس طرف ہے ہمیں آپ کہیں پہ بس جہاں پہ ستارے نظر آتے ہیں جا کے سمندر میں بھی آپ کسی کشتی میں سوار کرتے ہیں تو ہم آپ کو شمال مغرب جنوب صاحب کو بتا دیں گے کس طرف ہے تو یہ یعنی آج کا مسئلہ نہیں شروع سے یہ چیزیں چل رہی ہیں ان لوگوں کو بلکل بھی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بلکل غلوب بھی نہیں اس معاملے میں کرنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگ اہمی چاند دیکھ لیتے ہیں ایسا بھی نہیں لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ میں نے اپنی ہوش میں آج تک کے پی میں تیس روزے نہیں دیکھے اتنا بڑا حادثہ کیوں ہے کہ ہر سال انتیس روزے ہی ہوتے ہیں یہ مجھے وہاں کے ایک پتھان بھئی نے خود کہا اس نے کہا لی بھئی میری عمر پینتیس سال ہونے کو آئی آلموسٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تیس روزے نہیں دیکھے ہمارے لوگوں کو رمضان لانے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور عید لانے کی بھی جلدی ہوتی ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے میں اس کو کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا ہوں مجھے ڈیٹا دیں جو وہاں پہ مفتی صاحب پوپل زہی صاحب بیٹھے ہیں حافظہ اللہ تعالی وہ مفتی مونیب مونیب رحمان حافظہ اللہ تعالی کو ڈیٹا دیں کہ پچھلے تیس سالوں میں اتنے ہم نے تیس کے روزے رکھے ہیں اور اتنے ہنتیس کے تو ذرا یہ چیز بھی سامنے آئے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی یہ جو اس نے بات کی پھر دوسرا میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹی عید کی اوپر ایٹی صرف ڈیزائن ہوئی ہے شوال اور رفضان کا چاند دیکھنے کے لیے ورنہ تو کبھی اس میں بھی فرق آ جائے آج تک آپ نے سنیا کہ دس محرم میں فرق آیا ہو کہ جو کے پی کے اہل تشیعہ بھائی ہیں وہ دس محرم اور دن منا رہے ہیں اور پنجاب اور سندھ کے اور منا رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ صرف چکر رفضان میں اور شوال منا رہے ہیں اور اس کا میں نے بہت پہلے بھی سلوشن دیا تھا اپنے اس لیکچر میں کہ مربانی کیا کریں کہ جب یہ معاملات ہونے والے ہوتے ہیں تو علماء کو ایک عمرہ کرا دیا کریں ایک سال انہوں نے وہ ہمارے کے پی والے مفتی صاحب کو عمرے پہ بھیجا تھا اس سال کٹھی ہی دوئی تھی تو میں یہ نہیں کہتا ان کو بھی عمرے پہ بھیجیں یہاں والوں کو بھی عمرے پہ بھیج دیں اور چند سیول سسائیٹی سے ہی کچھ لوگ لے لیں نیوٹرل لوگ ہوں لیکن قرآن و سنت کی باؤنڈریز کے اندر یہ جو کچھ ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے میں نے بنا کے دے دیا یہ غلط ہے میں یعنی اکثر معاملات میں علماء کے خلاف ہی کھڑا ہوتا ہوں لیکن اس مسئلے میں علماء کرائم کے ساتھ نہیں علماء کرام کے ساتھ کھڑا ہوں علماء کرائم والا کردار ہمارے منسٹر ادا کر رہے ہیں اور علماء کرام کا موقف بالکل صحیح ہے کہ دینی مسئلے کو اس طریقے سے نہ الجائیں باقی غامدی صاحب جو اس کو رنگ دیتے ہیں کہ یہ دینی مسئلہ نہیں ہے دینی مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ یہ ساری احادیث بھی موجود ہیں ان کو بھی آپ سٹڈی کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا اور یہ وان مون کبھی بھی نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں یہ بھی ڈکو اصلہ ہے اور یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ ایک علاقے کی رویت دوسرے کے لیے کفائیت کر جائے اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ خالی زبانی کلامی جوہ خرچ کے اوپر آپ کر دیں کہ جی چونکہ ہمارا سارفیر بتا رہا ہے اگرچہ چاند نظر نہیں آ رہا لیکن چاند تو پیدا ہوا ہے اس کو نظر آنا چاہیے تھا تو کتے ہے کیوں نہیں نظر آ رہا تو پھر نبی الاسلام کی رویت والے معاملے کو سیریس لینے کے ضرورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کے رکھو تو وہ چاند دیکھنا ہے اکشار اسلام میں سے بھی سوالے سے لیکن میں اس مسئلے میں یعنی پارسلین کے ساتھ ہوں کہ اگر دو علاقے بلکل ایک پٹی میں لائی کر رہے ہیں ایک جگہ چاند نظر نہیں آیا بادلوں کی رہ سے اور دوسرا پیلل میں علاقہ ایسا موجود ہے اسی پٹی میں جو صوفیر بتا رہا ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی دن چاند نظر آنا تھا تو آپ بے شک اس کے اجتحاد کے اوپر وہ بادل والی جگہ پر بھی روضہ شروع کر رہا تھے اور آپ وہ یہاں پہ سیالکوٹ کے اندر روضہ رکھ مانا چاہ رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر تو یہ غلط ہے اور یہ ون یونٹ والی بات بھی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں ون یونٹ کا تعلق اس کے ساتھ قطر ہی نہیں ہے ون یونٹ اگر مانے مجھے بتائیں کیا کوئٹا کا روضہ اسلامباد کے مطابق کھلتا ہے سر چالیس منٹ تک فرق ہوتا ہے تو ون یونٹ یہاں نہیں ڈسٹرپ ہو رہا ہونے چاہیے پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں روضہ کھلے وہاں تو کسی کو نہیں نظر آتا یار کوئٹا والے اور میں کراچی کا مہران ہو گیا سوہ چھ بجے انفیوں کی اثر ہو رہی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہاں تو ساڑھے پار سے اوپر جاتی ہی رہی اثر اور سوہ چھ اور نے کہا جی سورج بھی ساڑھے ساتھ گروب ہوند ہے میں کہا ہاں یار ساڑھے ساتھ پونڑے آٹھ ہو رہے تو ون یونٹ اگر نمازوں کی ٹائمنگ سے ڈسٹرپ نہیں ہو رہا تو ان چیزوں میں کوئی ون یونٹ ڈسٹرپ نہیں ہوگا اس مسئلے کو جذباتی نہیں لینا چاہیے انٹلیکچولی اس کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے اپنی حضارشات رکھتی ہیں باقی واموناس ہماری ویڈیو دیکھیں یہ خود فیصلہ کر لیں انشاءاللہ ماشاءاللہ